آج سے پروٹین ڈائٹ میں نے سٹارٹ کی ہے تو اس میں پروٹین ڈائٹ سٹارٹ کرنے کا مین مقصد یہ تھا کہ ایک تو اس سے بھوک کم لگتی ہے سیکنڈلی سٹک ویٹ پہ جلدی کم ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیو فیملی آئی ہوپ اب سب خیریہ سے ہوں گے تو جناب آج کی مارننگ روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اور آج مارننگ میں میں نے یہ میتھی دانا اس کو رات کوئی بھگو کے رکھ دیا تھا تو اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو گرم نہیں کرنا آج کی جو مارننگ ڈرنک ہے وہ یہ ہے اچھا مارننگ ڈرنک سے پہلے میں ایک گلاس پانی یا تو سادھا پی لیتی ہوں یا ڈیٹاکس وارٹر لے لیتی ہوں آج کی ڈیٹاکس وارٹر میں کچھی حلدی ہے اور ادرک اور ون پینچ آف اس میں میں نے ڈالی ہے دارچینی یہ بھی رات کو میں نے سوک کر کے رکھ دیا ہے تو یہ مجھے کوئی تھوڑا سا یعنی ہیوی لگ رہا ہے یہ ڈرنک بارننگ ڈرنک کے تیس منٹ بعد اب میں ناشتہ بنانے لگی ہوں ناشتے میں میں بنا رہی ہوں ایگ وائٹ کا اوملیٹ اس میں میں نے تھوڑا سا پالک اور پیاز ڈالا ہے تو اس کو پھر میں تھوڑا سا سوتے کر کے اس میں تھوڑا سا دارچینی اور گرم مسالہ اور ہلکا سا سولٹ ڈالوں گی حلدی میں نے اس میں نہیں ڈالنی ویسے میں نے ایک ایک سپیٹینس کیا کہ جب ہم حلدی ڈالتے ہیں کھانے میں تو بھوک بہت دیر بعد لگتی ہے تو اگر میں ایگ وائٹ یوز کر رہی ہوں تو اس کی میں زردی کو بیٹی کے سر پر آج لگا لوں گی تھوڑا سا دہی اور سرسوں کا تیل ڈال کے تو آپ جب پھر میں ایسا کرتی ہوں اس کو پکا دیتی ہوں زردیوں کو اور ہمارے گھر میں مرگیاں ہیں تو ان کو میں ڈال دیتی ہوں چلیں جی جی آج کا میرا ناشتہ ہے اور اب میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جا کے اپنے ٹیسٹ لکھوانے ہیں کہ کیا ٹیسٹ ضروری ہیں جو کہ ہم اگر کر رہے ہوں ویٹ لاؤس کر رہے ہوں ویٹ لاؤس جرنی اپنا سٹارٹ کریں یا پھر کوئی ڈائیٹ بغیرہ تو اس سے پہلے کون کون سے ضروری ہیں ٹیسٹ انشاءاللہ وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گے اسی ویڈیو میں شیئر کر دوں گے ناشتے اور لانچ کے درمیان میں ایک لڈو لے رہی ہوں اور یہ لڈو میں نے بنائے ہیں اتنی اچھی شیپ میں تنہیں بنے ہوئے لیکن یہ میں نے بنائے ہیں اس کی ریسپی ہے میرے چینل میں انشاءاللہ میں ڈسکریپشن میں اس کا لنک لگا دوں گی یہ ڈیٹوکس وارٹر مجھ سے لیا نہیں جا رہا تھا مجھے زیادہ ہیوی لگ رہا تھا حلدی کی وجہ سے اور زرک کی وجہ سے پھر میں نے اس کے لئے تھوڑا سا ایپل سائیڈل وینیگر ڈالا ہے تو چمچ اس کے میں آج چکن بنانے لگی ہوں اس میں میں نے کیا لیا ہے ایک تیز پتہ لیا ہے اور ایک میں نے تھوڑا سا خشک دھنیا جس میں زیرہ اور سارے کرم مسالہ ہے اس کو میں تھوڑا سا بھون کے اس کو جناب میں نے کر لیا ہے پیس لیا ہے اور ساتھ میں تیج تینچہ لانگ لیے ہیں اگر کسی نے لانگ ایسے ثابت نہیں ڈالنے تو اس کو پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں ویسے اس مسالے میں بھی ہے پینچ آف سالٹ کیونکہ مجھے سالٹ کم ہی چاہیے اور ریڈ چلی جو یہ بنایا ہوا ہے پیسٹ میں نے گھر میں ہی بنایا ہے اس کو یہ اچھے سے ککڈ ہے اگر ہم اس کو کچھا بھی جوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جو گرین چلی اس میں کیا ہے اس میں دھنیا ہے فدینہ ہے اور گرین چلیز ہے یعنی سبز مرچے ہیں اور اس میں لست ندرک کا پیسٹ ہے اور ساتھ میں ہے جناب اس میں تھوڑا سا آئل ہے اور پانچ بوٹیاں آپ لے لیں میں نے ادھر ساتھ لی ہوئی ہیں بچے وغیرہ بھی لے لیتے ہیں میں اس کے اندر ڈالوں گی اب دو چمچ دہی کا اب پندرہ منٹ بعد میں آپ چکن کو ڈال رہے ہوں اس میں کڑائی میں اور ہلکی آگ پہ رکھ دوں گی جیسے ہم دم لگاتے ہیں اس آگ پہ رکھیں گے اور دس پندرہ منٹ میں یہ بن جائے گا اچھے سے یہ اپنے ہی پانی میں پک جائے گا اس میں اور پانی آئٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک چکن بنتا ہے میں ساتھ میں سیلڈ تیار کر لیتی ہوں گاجر پیاز شملا میرچ اور ساتھ میں ایک کھیرہ اس کو میں اب سوتے کر لوں گی ہلکا سائز میں سولٹ اور ون پینچ آف اس میں ڈالیں گے ہم مسالہ کیونکہ ہمارا پہلے چکن بہت زیادہ سپائسی ہے تو زیادہ سپائسی نہ ہو اس وجہ سے یہ جی آج کا میرا لانچ جو بہت زیادہ یہ فیلنگ بھی دیتا ہے اور پروٹین سے بھرا ہوا بھی ہے ساتھ میں میں نے سائیڈ میں فیش بنائی ہے ڈرائے فیش اگر کسی کو اس کی ریسی پی چاہیے تو جہاں میرے سمر فوٹ کورنر پہ اویلیبل ہے وہاں پہ میں پوسٹ کرتی ہوں اپنی جو بھی کوکنگ کی ڈیشیز ہیں اور ویٹ لوگ بھی جو میرے ڈیشیز بنائی ہیں وہ بھی ساری میں وہیں پہ ہی اپلوڈ کر رہی ہوں ڈینر میں میں پروٹین شیک بنا رہی ہوں جس میں میں دو چمچ لوں گی انسٹینٹ اوٹس اور اس کو میں سوک کر کے رکھ دوں گی اباؤٹ ٹونٹی مینٹس اب میں اوٹس کو پانی سمیت لے لوں گی اس میں ہم نے ایک کپ پانی ڈالا تھا میں نے تو اب میں اس کے ساتھ میں چار سے پانچ وادام وہ بھی سوک کیے ہوئے اور ایک والنٹ اکھروٹ وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی ٹیسٹ کو اچھا کرنے کے لیے میں نے اس میں ایک چمچ کوکو پودر ڈالا ہے اب جناب اس کو ہم اچھے سے شیک کر لیتے ہیں تو پھر اس میں ہم تھوڑا سا ملک ایڈ کریں گے کیونکہ جو رات کا وقت ہے اس وجہ سے میں نے اس میں کوئی فروٹ ایڈ نہیں کیا اگر میں اس کو مارننگ میں یا اس کو دوپہر میں لے رہی ہوتی تو میں اس میں تھوڑا سا ہاف بنانا جا ہاف ایپل بھی ایڈ کر سکتے تھے آج بھی میں نے نیم کی ڈرنک بنائی ہے نائٹ ٹائم جی مجھے بہت اچھی لگی ہے کل میں نے لی تھی تو آج بھی میں نے یہی لی ہے تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پر لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تینکیو اللہ حافظ